اسلام علیکم میں ہوں ڈاپٹر واہ جا ڈی 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 ڈ ایکیو اچھا یار آج کلنا ہے ایسلامباد میں بڑا عجیب سا لوچھا ہوا ہوئے آپ لوگوں کو الیٹ رینا پڑے گا اس معاملے میں کہ فرادیا گوسا ہائے ہیں اسلامباد میں اب سکم کچھ اس قسم کی ہو رہے ہیں یار کہ اس دن کی بات ہے کہ میں بائک پہ جا رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کرتے ہیں کیا ہے بندے کے ساتھ میں جا رہا تھا جی تھرٹین سے آئی فورٹین کی طرف گوڑلا موڑ والی سائٹ پہ تو رشتے میں نے ایک مشین تھی گنے کی وہاں پہ گنے کا جوس بکرا تھا میں کھڑا ہوگے میں نے جوس پینے کے لیے جوس پینے کے لیے جیسے ہی میں کھڑا ہوا وہاں پہ تو میں نے جوس پیرا پیا تو آگے نا ایک کچھ پانچ قدم پہ ایک بزرگ سا بندہ کھڑا ہوا تھا بزرگ نہیں کہہ سکتے لائک فورٹی ٹو ففٹی کے درمیان تھا کہ ینگ ایج آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بندہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے مجھے روکا میں بائیک پہ تھا اس نے مجھے روکا اور مجھے کہا کہ آپ کائنڈلی جو ہے تو ادھر جا رہے ہیں تو کائنڈلی مجھے بھی لے جائیں میں نے اس کو ساتھ بٹھا لیا اب تھوڑا سا جسا حالانکہ وہ ہارڈلی کوئی دو کلومیٹر کا راستہ ہے لیکن اس بندے نے کیا کیا ہے کہ اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ بھائی سب مجھے ساتھ لے کے جاؤں میں نے خدا ترسی میں اس کو بٹھا دیا ساتھ بٹھایا تو راستے میں جاتے ہوئے جب بٹھایا تھوڑا سا چلا بائیک آکے گئے تو اس نے مجھے مجھے کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کائنڈلی میں سرگودر سے آیا ہوں تو میرے پاس جو ہے صبح گاڑی میں جس وقت میں آ رہا تھا ادھر میرا اسلامباد میں کام تھا میں وابڈہ میں کام کرتا ہوں وابڈہ کا ملازم ہوں تو کائنڈلی آپ اس طرح کریں کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں میرا والٹ جو ہے وہ چوری ہو گئے میرا جیب کٹ گئے تو جس کی وجہ سے میرے سارے پیسے گیر گئے ہیں میں نے چلے جتنی میں میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ جتنی ہو سکی میں مدد کروں گا کہ اب یہ نا تھی میں خود مزدور بند ہوں مطلب ٹھیک ہے ڈاکٹر ہو کے بھی اتنی جاتے ہوئے پاکستان کے علاقات ایسے ہیں کہ ہر بند کے رسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو میں نے اس کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس پیسے تھے بھی نہیں اس وقت میں نے کہا چلے میں آپ کو آگے شاپ آتی ہے شاپ سے میں کچھ پیسے آپ کو نکلوا کے دے دیتا ہوں تو آپ بہت سانی چلے جائیں گے اب ہوا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے جانا ہے سرگوڈا اور مجھے کانڈلی جو ہے تو آپ پیسے دے دیں میں خیر گولڑا موڑا پہنچا وہاں سے میں نے ایزی پیسے سے میں نے پانچ سو روپے نکلوایا تو اس کو دینے لگا تو کہنے لگا نہیں نہیں پانرہ سو روپے کرائے آپ مجھے پانرہ سو روپے پورا دیں میں نے کہا بھائی یار میری اتنی استطاعت نہیں ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہتا نہیں پیسے ہیں تمہارے پاس تم نے پانچ سو روپے نکلوایا جو ہے تو اب مجھے پیسے دو واپس میں شور کروں گا میں کہا بھائی میں نے آپ کے دینے نہیں ہے کہتا تم نے میرے دینے ہیں یا وہ میرے گلے ہو گئے نا مطلب بندہ کہتا ہے مجھے دو ہی دو خیر بھائی عزتدار بننے کے لئے بڑی مشکل تھی میں نے کیا کہ یہ دوبارہ سے گیا میں نے ہزار روپے پھر اسی پیسے والا اس سے نکلوایا اور اس کو میں نے پندرہ سو روپے دیا تو مجھے کہتا ہے کہ میں آپ بے شک میرا نمبر لے لو اب میں آپ کو لٹا دوں گا میں نے کہا مجھے نمبر کی نہیں ضرورت خیر یہ بات تھی کہ وہ بندہ وہاں سے چلا گیا ابھی ایک ہفتہ گزرے تقریباً تو میں پھر جا رہا تھا بائل پہ تو وہی بندہ پھر مجھے رستے میں کھڑا ملے تو جیسے ہی اس نے مجھے ہاتھ دیا ہے تو میں نے رکھ کے اس کو اتنی کہا ہے کہ بھائی آپ سرکودہ تو نہیں جانا آپ نے اتنی بات کی ہے تو وہ بندہ پسے ہٹ گیا اور مجھ سے مطلب مجھے پہلے میرے ساتھ بیٹھنے چاہ رہا تھا واپس دوسری طرف چلنے لگ گیا تو خدا آرہا اس طرح کے سکیمر سے بچیں یہ لوگ مطلب لوگوں کے اموشن کے ساتھ خیرتے ہیں اور ان کو ماں باپ کا واسطہ دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے اللہ رسول کے واسطے دے کے پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بجائے اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کسی صاحب استطاع اور مستحق بندے کو دیں تو وہ زیادہ قابل قبول ہوگا اللہ کیا ہے انشاءاللہ پسند آئی ہوگی اور پسند کیوں آئی ہوگی آئی یہ تمہیں سچا واقعہ بتا رہا ہوں خیر ویڈیو کو آپ نے لائک کرنے ویڈیو کے اوپر کمنٹ کرنے اور میری ویڈیو کو شیئر کرنے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آگا ہو سکیں اس چیز سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ